کہ انسان جو ہے اس کو زمین پر اختیار دیا گیا تو انسان کے اوپر یہ لازم ہے یہ فرض ہے کہ انسان زمین میں ہر شئے کو اس کے اصل مقام پر رکھے انسان جو ہے وہ زمین میں ہر شئے کو وہیں پر رکھے جو مقام رب نے تیہ کر دیا جو مقام خالق و مالک نے تیہ کر دیا اگر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آسمانوں زمینوں نے کسی بھی قسم کیونکہ خرابی ہوگی بتائے ذرا کیا پھر کسی قسم کی کوئی فہاشی ہوگی کوئی خرابی ہوگی کوئی منقرات رہیں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں جی اگر آسمانوں زمین میں ہر شاہ کو اس کے مقام پر رکھا جس کے باوجود بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں تباہی آ سکتی ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو رب ہے جو خالق ہے جو مالک ہے وہ سبحانی نہیں ہے اس میں خرابی ہے وہ پاک نہیں ہے وہ گلتیاں کرتا ہے وہ خرابیاں کرتا ہے اور مثال یہ چیلنج ہے دنیا کہ کوئی بے طاقت آسمانوں زمینے گور کرے گورو فکر کرے اس کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آسمانوں زمین جو ہے یہ جو کائنات ہے جس پیٹرن پر چل رہی ہے جس پیٹرن پر یہ خلق ہو رہی ہے آگے چل رہی ہے اس میں اگر یعنی کائنات اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے کوئی دوسرا کائنات کے ساتھ چھر چھوڑ نہ کرے مداخلت نہ کرے تو کائنات کے اندر ہے ہی پرفیکشن کائنات کے اندر یہ کررائی برابر بھی خرابی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے مثال کے دور پر جب یہ انسان اس زمین پر آیا ہے انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کہ یہ زمین موجود نہیں تھی یہ زمین موجود تھی کہ زمین پر اور جاندار اور مخلوقات موجود نہیں تھی موجود تھی اس کے باوجود کہیں پر زمین پر نہ کوئی زلزلہ آتا تھا نہ کوئی توفان تھا نہ کوئی خرابی تھی نہ کوئی سونامی تھا نہ کوئی موسم میں بگاڑ تھا نہ ہی کوئی مخلوق جو ہے وہ بوکی مار رہی تھی نہ پیاسی مار رہی تھی نہ ہی کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو مار رہی تھی کار رہی تھی چیہ رہی تھی چلا رہی تھی اس زمین میں خرابی کا یا منفیت کا کوئی تصور تک نہیں تھا لیکن جاو